مہرہ زینب خان کے کلم سے لکھا نوول میں تیرے قربان قسط نمبر پانچ باپردہ محبت کے ہجابوں میں ملا وہ جب بھی ہمیں ملا خوابوں میں ملا دھونڈا بہت محبت کو ہم نے جہاں میں پر یہ لفظ ہمیں صرف کتابوں میں ملا سب کا اجالہ پھیلتے ہی سادین حویلی کی رونکیں جاگ اٹھی تھیں بڑے سے جدید طرز پر بنے کے جن میں اس وقت تمام خواتین موجود ناشتی کی تیاریوں میں مگن تھی جہاں خلاف معمول وہ بھی موجود تھی ٹیبل پہ سر رکھے خاموش و بے دم سی بیٹھی تھی سارا دن فضول سے نوولز پڑھتی رہتی ہو نہ جانے کون کون سی موویز اور ڈراما میں اپنا وقت سایا کرتی ہو تو پھر یہ سب ہی ہونا ہے اپنے کام مصروف ہمنا غازی انچی آواز میں ساتھ ہی اسے سخت سست سنا رہی تھی تمہاری ماں ٹھیک ہے یہ بریزے جب سارا دن تم اس طرح کی چیزیں دیکھو گی اور پڑھو گی تو پھر یہی سب ذہن پہ سوار رہتا ہے اس کے برابر میں بیٹھی رائمہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑ دیوے نرمی سے کہا تم آگے انمیشن کیوں نہیں لے لیتی ہو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک پڑھ رہی ہے بس وہی کافی ہے بچیوں کی پڑھائی کے چکر میں ڈالنے کی وجہے بس ان کو رخصت کرنے کی دیاری کرو سفینہ تائی نے رائمہ پھپو کی بات کاٹ کر نخوت سے کہا وہ لڑکیوں کی بیجہ آزادی کے حق میں نہیں تھی پھپو وہ صرف خواب نہیں تھے مجھے لگا جیسے میں حقیقت میں اسے محسوس کر رہی ہوں اس کی آواز محض اتنی تھی کہ رائمہ ہی وہ مشکل سن سکے دھیان مت تو اس بارے میں اپنا ذہن دوسری چیزوں میں لگانے کی کوشش کرو اسے ٹوکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ بے بسی سے لپکو چل کے رہ گئی کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا اسے رضا صاحب کی فیملی کے واپس آنے سے لگتا تھا جیسے دورانی ہاؤس کی رونے کے واپس لوٹائیں ہوں اور سچ بھی یہی تھا ماشا زیادہ تر انہی کے گھر میں پائی جاتی تھی عیشہ اور فرمان ہو یا مہد اور دائم سب سے ہی اس کی خوب جمتی تھی ابھی وہ عیشہ کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مگنتی لیکن ہاتھوں سے زیادہ زبان چر رہی تھی پورے دس دنوں کے احوال تھا جو وہ تفصیل سے اسے سنا رہی تھی ناشتہ بنانے پر دھیان دو باتوں سے ہمارا پیٹنی بڑھنے والا مہد نے چڑھ کر کہا وہ کب سے کچن کاؤنٹر پر چڑھ کے بٹھا سیپ کھا کر بھوکی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا سوفیہ اور رضا صاحب تو فرمان اور داریان کی ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھے دائم ان کی باتوں سے بھول ہونے لگا تو وہ بھی اٹھ کر کچن میں آ گیا ماشارانی تم اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے داریان بھائی ناشتے میں یہ سب نہیں کھاتے وہ اوملیٹ کا میزہ فرائی پین میں ڈال رہی تھی جب دائم نے تاثف سے کہتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو کیا کھاتے ہیں اس نے اتنی بے سختگی سے پوچھا تھا کہ ان دونوں کے کہکے چھوٹے تھے عیشہ کو بھی ہستے دیکھا تو جھیپ گئی میں ویسی پوچھ رہی تھی خجالت مٹانے کو اس نے ساری توجہ اوملیٹ کی جانے مرکوز کر دی تم سے اچھی دیورانی ہماری بھابی کو ٹورچ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ داریان بھائی کمیٹڈ ہے لیکن میں شد سنگل ہوں لگے ہاتھوں اس نے اپنا پروپوزل بھی دے ڈالا لیکن اس نے صرف پہلی بات ہی سنی تھی کمیٹڈ ہیں اس کی آنکھوں میں کچھ الجن اور ناغواری کے رنگ صاف دیکھے جا سکتے تھے کچھ دیر پہلے باہر بھی تو وہ یہی کہہ رہا تھا ان کی باتوں پہ دھیان مت دو عشق انداز دلاسہ دینے والا تھا میں تو کہتا ہوں تم بھابی کی باتوں میں مت آؤ یہ تو جاتی نہیں ہے کہ تم اس گھر میں آؤ لیکن میں بلکل سچ بتا رہا ہوں داریان بھائی پسند کرتے ہیں کسی کو وہ درامائی انداز میں کہتا ہوں اسے ہولائے جا رہا تھا جبکہ ایشہ ہستے ہوئے چائے کیٹل میں نکال رہی تھی بھابی کیا یہ سچ ہے وہ روحانسی ہو گئی میں بتا رہی ہوں نا وہ نہیں پسند کرتا کسی کو ان کی مت سنو تم ان سے کیا پوچھ رہی ہو ہم سے پوچھو اصل گواہ تو ہم ہے وہ اسے یقین دلا ہی دیتا اگر کچھن کے دروازے سے وہ بھاری آواز نہ بھرتی ناشتہ تیار ہو گیا بھابی ماشا سمیت وہ دونوں بھی گڑ بڑا اٹھے تھے ابھی لگا رہی ہوں بس اس کے جواب دینے پر وہ سر ہلاتا پلٹ گیا تو مہد اور دائم نے اپنی رکی ہوئی سانس پوحال کی انہوں نے سنا تو نہیں ماشا نے ڈری ہوئی انداز میں پوچھا تمہارے انہوں نے سن لیا ہوتا تو اس وقت ناشتے میں میرا اور مہد کا قیمہ دیار ہو رہا ہوتا دائم نے ہاتھ جھلا گر کہا یہ مجھے دے دو داریان بھائی نہیں کھاتے تو کیا ہوا میں تو بہت چوک سے کھاتا ہوں اس نے بھاپ اڑتا آمبلیٹ پلیٹ میں نکالا تو مہد نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا پہلے بتا دیتے میں اتنی محنت نہ کرتی اس نے گھورتے ہوئے کہا ویسے ماشا داریان بھائی تو اپنے لئے لڑکی پسند کر چکے اگر تم چاہو تو ہم مہد کا رشتہ بھیج سکتے ہیں تمہارے لئے دائم نے شرارت پھری سنجید کی سکھا تو وہ شدید غصے کے گون پھر کے رہ گئی بلاہر آدھا یہ نکاح مہد کی جانب اٹھ گئی جس کی بات سے کانوں تک پھیلی ہوئی تھی ماشا کے دیکھنے پر اس نے دونوں آئی پروچ کاتے بھیے کیا خیال ہے پھر کا اشارہ کیا تو ماشا کا بس نہ چلا کہ اس کی گردن پکڑ کے مروڑ دیں میں جاؤں گی لیکن تم دونوں میں سے کسی سے شادی نہیں کروں گی مجھے کیوں لپیٹ میں لے رہی ہو یقین مانو میرے لئے تم بہنوں جیسی ہو ہا لیکن اس خبیص کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا دونوں ہاتھ اٹھائے وہ اپنی صاف نیت کے بارے میں اسے اگاہ کر رہا تھا اور تم کان کھول کر سن لو تمہارے بھائی کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی تم سے بھی نہیں انگلی اٹھا کر وہ سختی سے مہد کو وارننگ دے رہی تھی دیکھو ماشا رانی داریان بھائی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں ہونی اس کی تو سو فیصد میں گارنٹی دیتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں اس کے نام پر بیٹھی رہ جاؤ گی بعد میں یہ نہ ہو کہ میں بھی ہاتھ سے نکل جاؤ تم تو میری زندگی سے نکل جاؤ جان چھوڑو میری دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے وہ بیزاری سے بولی دائیں بھی سختہ کہہ کر لگا کر ہز پڑا تھا لڑکی تم پشتاؤ گی ایک دن وہ جس باتی بلیک میلنگ پہ اتر آیا تو وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی کچھن سے باہر نکل گئی دوپٹے سے سر ڈھکے چائے کی ٹری اٹھائے اس نے دروازے پہ دستک دی آجاؤ کچھ فائلوں کے ساتھ مصروف ضمیر غازی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی میں آپ کے لئے چائے لے کر آئی تھی بہت شکریہ بیٹا کب پکڑتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اپنی اکلوتی اور لادلی بیٹی میں ان کی جان بستی تھی کچھ کہنا تھا آپ سے فائلز پر سرسری سے نکاح ڈالتے ہوئے اس نے ہچکچاتے بھی بات کا آغاز کیا ہم کہو انہوں نے سوال یہ انداز میں کہا آپ جانتے کہ مجھے کیا کہنا ہے آفیس آنے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گی اس کے علاوہ کچھ کہنا تو بتاؤ بابا رشام نے ناراضگی سے انہیں دیکھا مجھے معلوم ہے اس کی اجازت آپ دے بھی دیں گے تو دادا جان نہیں راضی ہوں گے لیکن مجھے کچھ اور کہنا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اس چیز کو سمجھتی ہو اب بتاؤ کیا کہنا ہے ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت تو آپ دے ہی سکتے ہیں مجھے ڈرائیونگ یہ شوق کب سے لگ گیا ہے تمہیں بس مجھے سیکھنا ہے گھر میں ڈرائیور موجود ہیں یوسف بھی ہے اور باقی کے مرد بھی ہیں تمہیں خود سے کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے تو آپ اجازت نہیں دیں گے بالکل میں نہیں چاہتا کہ کوئی معصوم انسان تمہاری گاڑی کی ضد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے بابا میں بہت دھیان سے ڈرائیو کروں گے کسی کو ہٹنے ہی کروں گی ٹرسٹ می اس معاملے میں تو میں بالکل ٹرسٹ نہیں کر سکتا تم پر اب میری ذمہ داری پر اس اجازت دے دیجئے ضمیر چاہچو دروازے پر اسے ابری اس آواز پر ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا جوٹو پیس میں ملبوس کوٹ بازو پر ڈالے دیوار سے بازو ٹکائے کھڑا تھا یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے سلار بھائی اگر میری گاڑی کی نیچے کوئی بھی آ گیا تو میری بجائے آپ تھانے جائیں گے اس نے آگے کے حالات سے بخبر کیا میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا اور اگر جانا پڑ گیا تو اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا چلا جاؤں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں شانی اچھکا کر اس نے بے نیازی سے جواب دیا فی الحال تو تم جامعے جانے کی تیاری کرو اگزیم کب سے شروع ہیں تمہارے ضمیر غازی نے اسے استفسار کیا اسی مند سے ہیں چلو ٹھیک ہے آج میں تمہیں ٹراب کر دوں گا خیریت بابا اس نے چونگر پوچھا یہ جمداری تو یوسف کی تھی نا ہاں یوسف کو بابا جانے زمینوں پر بھیجیا وہ رات تک ہی واپس آئے گا تو مجھے لینے کون آئے گا پھر میں آج ہوں گا فکر نہیں کرو سلار نے کہا تو وہ انکار کر گئے نئی رہنے دے سلار بھائی میں آج آف ہی کر لیتی ہوں ویسے بھی اتنی کوئی بڑھائی نہیں ہو رہے اس کا ارادہ پل میں بدلہ تھا ورنہ تو وہ بالکل تیار تھی جانے کے لیے لائٹ پنک کلر کے تھیم سے سجا اس کا کمرہ ایک بابی ڈال کا چھوٹا سا گھر ہی لگا کرتا تھا وہاں کی ہر چیز آلہ میار کی تھی کالین اور پرجے سے لے کر مہنگی اور قیمتی فرنیچر تک ہر شہ اس کی پسند کی تھی سٹائلیچ سی کیاپری شرٹ پہنے تو پتہ ایک شانے پہ ڈالے وہ فون اٹھائے اس پر کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی سیہا دراز ظلفوں کو سمیٹ کر ایک کندھے پہ کیا ہوا تھا تیسری بیل پہ کوئی فون ریسیب کیا گیا اسلام علیکم اس کی بھاری آواز سپیکر میں سے ابری والیکم اسلام کہاں پر ہو تم اس کے انداز میں تحکم سا تھا جو مقابل کو برا نہیں لگا تھا زمینوں پر بڑے ساپ کے کام سے آیا تھا اس نے سادگی سے جواب دیا اوہ مجھے لگا تم ڈر گئے میں کیوں ڈروں گا کیا تمہیں سچ میں نہیں معلوم کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں ظلفوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹے وہ سنگل سوفے پہ بیٹھی تھی آپ تفصیل سے بتا دیں تو مہربانی ہوگی رہنے دو یوسف میں تفصیل میں جاؤں گی تو پھر تم نظریں چورا کر اور سر جھکا کے بیٹھ جاؤ گے میں تو انتظار میں تھی کہ شاید آج تم اقرار کر رہی لوگے لیکن تم تو زمینوں پر فرار ہو گئے انداز میں ہلکی سے خفقی کی جھلک لہر آئی میں نے راہے فرار اختیار نہیں کی اور رہی بات اقرار کی تو آپ میرے اقرار کی نہیں بلکہ اس حویلی کی تباہی کی منتظر ہیں تمہارے اقرار کا حویلی کی تباہی سے کیا تعلق شفاف پشانی بے اُلزن زدہ سے بل پڑے تھے تو آپ کیا اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ حویلی والے بخوشی آپ کی شادی کر کے آپ کو میرے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رخصت کر دیں گے مجھے گاؤں جانا بھی قبول ہے وہ فوراں سے بول اٹھی لیکن مقابل نے جواب دینے میں کچھ ساتھوں کا وقت لیا تھا لیکن مجھن نہیں قبول کہ آپ میرے گاؤں میں آئیں تم تو بہت ہی بدتمیز ہو بھلے ایسے موہ پہ کوئی انکار کرتے ہیں رشام کو سخت برا لگا تھا اس کا اتنا صاف انکار آج تک کسی نے اسے نا نہیں کہا تھا یہ یوسف تو جانے کس مٹی کا بنا تھا میں صرف آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی حیثیت اور رتبے کو مت بھولیں آپ نے ہمیشہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے ایک کام سے ملازم کی بیچے اپنی زندگی خراب مت کریں کیا میں نے تم سے مشورہ مانگا اس نے درشتی سے اس کی بات کٹی میں آپ کا خیر خواہ ہوں سیکنڈ کی توکف کے بعد اس کی آواز ابری جس میں نرمی تھی منت تھی آجزی تھی اس کی جگہ تم کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے مثلا جانتے بوجھتے اتنا معصوم بننے کی کوشش مت کیا کرو کب واپس آوگے تم پھر وہی تحکم بھرا سابقہ انداز جو حق ملکیت والا غرور لیے ہوئے نہیں تھا یوسف کو ملازم نہیں سمجھتی تھی پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ یوسف کے سارے حق سے اسی کے پاس ہوں رات تک واپسی ہوگی اور کچھ کہنا ہے آپ نے یا میں اپنا کام کرلوں کرلو اپنا کام میرے علاوہ تو ہر کام اور ہر چیز تمہارے لیے امپورٹنس رکھتی ہے بڑھ بڑھاتی ہوئے کہتی وہ کال کاٹ گئی تھی بیٹ پہ دھیر سارے کپڑے پھیلائے وہ وارڈروپ سیٹ کرنے میں مگن تھی بریزے ایک کپ چائے بنا دوگی میری بہن جفاز نے اس کی روم میں جھانکتے ہوئے منت سے کہا میں مشروف ہوں کسی ملازم سے بنوالو اس نے بغیر کسی لحاظ کی کہا ملازموں کے ہاتھ میں تمہارے جیسا ٹیسٹ نہیں پلیز بنا دو اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی سب ڈینر کر چکے تھے کچن سمیٹ کر صفائی کرنے کے بعد ملازم بھی اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے وہ اپنی دھیان میں کچن میں داخل ہوئی تم وہ وہاں پہلے سے موجود کھڑے آشر کو دیکھ کر چونک اٹھے کافی بنا رہا تھا اپنے لئے تم پیوگی آشر اور وہ بھی اتنے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب تھا وہ تو کبھی اسے زہر کی بھی پیش کش نہ کریں کہاں کافی بنانے کی بات کر رہا تھا نو تھینکس رکھائی سے کہتی وہ چائے بنانے لگی وہ کے نکیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو بنا تو کافی رہا تھا لیکن سارا دھیان اس کا بریزے کی طرف تھا اس کی گہری نظروں سے وہ پہلو بدل رہی تھی آشر کی اس انداز کی وہ کبھی عادی نہیں رہی تھی تم یہاں کیوں کھڑے ہو کافی بنانے کے بعد اس نے وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر پینا شروع کر دی تو وہ جنسلا کر بولی کیوں میرے یہاں کھڑے ہونے سے تمہیں کوئی مسئلہ ہے ہاں ہے مجھے مسئلہ پھر وہ میرا مسئلہ نہیں میں تو یہیں کھڑا رہوں گا اس کی نظروں سے الجن سدہ ہوتے ہوئے اس نے چولہ بند کر دیا تھا جیسی تیسی بنی چائے کپ میں نکال کر وہ اسی گھورتی کچن سے نکل کر فاز کے کمرے کی جانے بڑھ گئی تھی جو پیچھے وہیں کھڑا رہا مسکرا رہا تھا سیڑیاں چڑھ کر اوپر آنے کے بعد پہلا کمرہ اسی کا تھا بولٹ کھوم آ کر دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گئی یہ لو تمہاری چائے اس نے تقریباً کپ کو پٹکنے کے سے انداز میں سائٹ ٹیبل پر رکھا کیا ہو گئے کیوں وہ گھاڑی چوبا رہی ہو لیپ ٹاپ پہ مسروف فاز نے ہیڈپونز اتارتی ہوئی حیرت سے اسے دیکھا اپنے اس دوست کو سمجھا لو تم فضول میں میرے موہ نہ لگا کرے کون کس کی بات کر رہی ہو عاشر کی بات کر رہی ہو اور کس کی کروں گی اب کیا کر دیا اس نے اس نے حیران کیوں نہ سمجھی سے پوچھا میں چائے بنا رہی تھی کچھن میں تو فضول میں بحث کرنے لگا میرے ساتھ یہ کب کی بات ہے ابھی کی بات ہے جب میں چائے بنا رہی تھی کیا ہو گیا بریزے فاز نے کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا کہ جب ہی باثروم کا دروازہ کھلا تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا وہ باہر نکلا میں یہی کہنے لگا تھا یہ تو پچھلے بیس منٹ سے شاور لے رہے اس سے تمہارا سامنا کچھن میں کیسے ہو گیا بریزے کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں شدید شاک کے عالم میں وہ یک ٹک آشر کو دیکھے جا رہی تھی اس نے کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھا تھا اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی وہ ہو بہو وہی تھا اگر آشر یہاں تھا تو پھر کچھن میں وہ کسے ہم کلام تھی اسے کیا ہو گیا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آشر نے خود پہ پرفیم کا سپریے کر رہی تھی بھی حفاظ استفسار کیا شکایت کر رہی تھی کہ ابھی کچھن میں تم اسے بحث کر رہے تھے میں کچھن میں اس نے انگلی کو سینے پر رکھ کے استفسار کیا اور نہیں تو کیا آج کل کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو بریزے فاس نے تاثب سے اسے دیکھا جو پتر کا بدھ بنی گھڑی تھی اس نے مجھتنا سر پہ سوار کر رکھا کہ ہر جگہ صرف میں ہی سے دکھائی دیتا ہوں تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ کر بالوں میں برش کرنے لگا میں جھوٹ نہیں بوری فاس کپ کپاتے لب اسے کہتے ہوئے کانسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر نکلا تھا وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی خیالوں میں سے نکل کر اب وہ کسی اور روپ میں اس کے سامنے آ رہا تھا کون تھا وہ جو اس کی بیچے پڑ چکا تھا اسے اپنے سائز سے بھی در لگنے لگا تھا ڈر اور خوف کی ایک لہر اس کے سراپے میں دور رہی تھی وہ شکل ہو بہو آشر کی تھی لیکن اس کی گہری آنکھیں اور وہ بدلہ بدلہ سے لہجہ اس کا نہیں تھا نوٹس بناتی رشام نے ایک نظر اسے دیکھا جو کمبل میں دب کی ہوئی تھی بریزے ہو سکتا تو میں وہم ہوا مجھے کوئی وہم نہیں ہوا میں نے حقیقت میں اسے دیکھا تھا وہ مجھ سے بات بھی کر رہا تھا کوئی چلتے پھرتے کیسے کوئی خواب دیکھ سکتا ہے بھلا کمبل ایک طرف ہٹا کر وہ اٹھ پیٹھی بکرے بال اور سرخ متورم آنکھوں سے وہ اس سے مہوے سوال دھی جسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اسے تسلی دے کر اس کا خوف دور کرے لون میں چلیں وہ کرنے موڈ نہیں میرا نفی میں سر ہلا کر کہتی وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کافی رات بیچ چکی تھی جب مین گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اس کی سماعتیں تو کب سے اسی آواز کی منتظر تھی لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھتے بھی وہ جلدی سے اٹھی سلیپرز پہنے بغیر ننگے پاؤں بھاگت ہوئی بالکنی میں پہنچی بلیک لینڈ کروز کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی ڈرائیونگ سیر سے اترنے والے شخص نے کسی کی نظروں کی تپش کو خود پہ محسوس کیا تو نظریں اٹھا کر اس کی بالکنی کی جانب دیکھا جو دونوں بازو ریلنگ پہ ٹکائے تھوڑا سا جھکی ہوئی کھڑی اس کی جانب متوجہ تھی اتنی دور سے بھی وہ اس کے سفید چہری کی چمک اور آنکھوں میں جلدی خیرہ کن روشنیوں کو محسوس کر سکتا تھا اس کے سنہرے روپ سے نگاہ چوراتا نفی میں سر ہلاتا وہ بیٹا کی جانب بڑھ گیا جہاں سعادت غازی موجود تھے کون آیا ہے گلاس ٹور بند کر کے وہ پردے ٹھیک کر رہی تھی جب بریجے کی آواز پر اس کے ہاتھ میں یوسف لہجے کو سرسری سا بناتی بھی اس نے جواب دیا تم اسے دیکھنے گئی تھی اس کی آواز میں تجب تھا میں اسے دیکھنے کیوں چاہوں گی مجھے لگا سلار بھائی ہوں گے کچھ ٹاپک سمجھنے تھے مجھے ان سے سلار بھائی تو کب سے حویلی میں موجود ہیں اچھا مجھے نہیں معلوم تھا تم پہلے بتا دیتی تو میں کب سے ان کے انتظار میں تھی آواز کی لرزش پر قابو پاتی وہ خود کو مصروف ساہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب بھی اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑھا ایک آغاز اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا یہ کیا ہے رشام نے اسے کاغذ لیتی بھی پوچھا تائی امی کے انکار کرنے کے باوجود بھی پھپو نے یہ ایڈمیشن فارم انگوا دیا یوسف سے مجھے آگے نہیں بڑھنا رشام اس کا انداز بے بسی لیے ہوئے تھا یہ تو آشر کی یونیورسٹی ہے نا ایڈمیشن فارم دیکھنے کے بعد اس نے اس تفسار کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا بریزے نے بی ایس سی انجنئرنگ میں ہی کر رکھا تھا آشر کی بھی جائی پیل تھی یہ تو اچھی بات ہے آشر تمہاری سٹیڈیز میں ہیلپ بھی کر دے گا اور تمہیں اچھی کمپنی بھی مل جائے گی کمپنی اور وہ بھی آشر کی اس کی کمپنی میں رہنے سے تو بہتر ہے بندہ بور ہی ہوتا رہے انہ خوت سے بولی میرا ارادہ نہیں اس کی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھائی کرنے کا اٹل لہجے میں کہتی وہ تک کیا ٹھیک کرتے بھی دراز ہو گئی ایسے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم آگے ایڈمیشن لے لو اور تم کونسا اس کی کلاس میں ساتھ پڑھو گی وہ تو سینئر ہے تم سے اور سب سے اچھی بات وہ تو ہفتے پندرہ دن میں ایک بار ہی یونی جاتا ہے تم دونوں کا زیادہ آمنہ سامنا بھی نہیں ہوگا اس نے چھٹکی بجاتی حل پیش کیا سوچوں گی غیر دلچسپی سے کہتی ہوئی وہ نین میں جا رہی تھی رحمتوں بھرے جمعے کے بابر کا دن کا آغاز ہو چکا تھا صبح کی نعم رو پہلی کرنے سادین حویلی کے وسیل لون میں اترنا شروع ہیں تو اس کے لکڑی کے منقش دروازے چوپٹ کھول دیے گئے تھے جہاں ضرورت مند لوگ خیرات کیلئے ایک لائن میں کھڑے تھے یہ ہر جمعے کا معمول تھا سادت غازی تمام مکینوں کا صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے جو سب صویرے سے ہی شروع ہو کر جمعے کی آزان ہونے تک چاری رہتا تھا شاور لینے کے بعد خوبصورت سی کڑھائی والی تی پنکرر کے سوٹ میں ملبوس اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا سادگی اور خوبصورتی سے سجے اس کمرے میں جمعے کے دن زوہر کی نماز سب خواتین ساتھی ادا کرتی تھیں دیوار گیر علماریوں میں قرآن پاک وظائف اور دوسری اسلامی کتابیں موجود تھیں اس کے علاوہ جائے نماز اور نماز کی چادریں بھی سلیکے سے سجیں تھیں اگربتی اور لوبان کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا جب تک تادی جان حیات تھی اپنا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں عبادت کرتی ہوئے گزارہ کرتی تھی اپنی نگرانی میں روز وہاں کی صفائی کروا کر صبح صفیرے ہی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیا کرتی تھی دادی جان کی وفات پانے کے بعد صفائی تو اب بھی روزانہ کی جاتی تھی لیکن اب وہاں تلاوت تو کلام پاک سے دن کا آغاز کرنے کے لیے کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا سب کا اپنا ہی ایک بیزی شیڈیول تھا زمیر غازی اور وجہت غازی آفیس کے لیے نکل رہے تھے وہ بھی جمعے کے دن کی مخصوص صورتیں پڑھنے کے بعد اپنی سیاہ چادر اوڑے جامے جانے کے لیے پورٹکوں میں کھڑی تھی جب زمیر غازی نے کتنے ہی نوٹ والٹ سے نکال کر رشام کے سر سوارے تھے وہ ان کے انداز پر مسکرا دی تھی حویلی کی پہلی بیٹی ہونے کی حیثیت سے سب ہی نے اس کی لارڈ اٹھائے تھے میں نے سنیا تم ڈرائیونگ سیکھنا چاہ رہی ہو وجہت تایا کے اچانک سے پوچھ لینے پر وہ گڑھ بڑھا ہوتھی جی تایا جان لیکن بابا منع کر رہے ہیں اس نے عدب سے کہتی ہوئے ساتھی شکایت بھی کر ڈالی کیوں میری بیٹی کو منع کر رہے ہو زمیر تم اداس مت ہو سالار سکھا دے گا تمہیں اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑتی ہوئے وہ شفقت سے بولے لیکن بھائی جان ضمیر غازی نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ہاتھ اٹھا کے روکے بابا جان کی فکر مت کرو میں ان سے بات کر لوں گا تم میری بیٹی کو مت روکا کرو کسی کام سے اسے اپنے شوق پورے کر لینے دو وجہت غازی تو اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے آپ نہیں چاہیں گے تم میں نہیں سکھوں گی تایا جان نظریں جکائے وہ دھیمی سی آواز میں بولی میں کیوں نہیں چاہوں گا بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ تم ہر شوق پورے کرو اپنے وہ محبت سے کہہ رہے تھے جبکہ یونی جانے کیلئے اس کے منتظر کھڑے یوسف نے بے اختیار گہرہ سانس پھڑتے ہوئے زیر لب استغفراللہ کہا تھا اس کا اتنا فرمبردار روب تو اس کے لئے انوکھا تھا جب وہ یوسف کے ساتھ ہوتی تھی تب کوئی اس کے انداز ملاحظہ کرتا ذرا ضرورت مندوں میں ابھی بھی راشن مغیرہ تقسیم کیا جا رہا تھا جو سادت غازی اور سالار اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے حویلی کی خواتین زہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جس کے بعد انہوں نے نماز کی ادائیگی کا احتمام کرنا تھا آج یونی کا لاس ٹے تھا پھر تو اگزیم شروع ہو جانے تھے کچھ دیر بعد اپنی سیاہ چادر اوڑے وہ اس کی گاڑی میں موجود تھی جو دھیان سے ڈرائب کر رہا تھا جمعے کی مناسبت سے اس نے کرتہ شلوار زیبتن کر رکھا تھا سیاہ رنگ اس کی جسامت پہ خوب ججتا تھا کلاسز اٹینڈ کرو گے یا مجھے ڈرائب کر کے واپس آ جاؤ گے خاموش گاڑی میں اس کی کھنکتی سے آواز ابری کلاسز نہیں لے سکتا حویلی میں کچھ کام ہے لینے آ جاؤں گا آپ کو انچے نیچے پتھریلے راستوں سے وہ محتاط سی گاڑی گزار رہا تھا وجہ جونی نہیں جانا بیک ویو میرر پر نظر آتی اس کی گلاسز سے رکھی آنکھوں کو دیکھتے بھی وہ بولی مطلب یوسف نے نہ سمجھی سے سوالی انداز میں پوچھتے بھی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی تھی واپس حویلی لے چلو اس کے پوچھنے پر وہ انکار کر گئی جیل پر لے چلو وہاں کیا کام ہے آپ کو کوئی کام نہیں ہے پھر میں نہیں لے جا سکتا یوسف رشام نے صرف اس کا نام لینے پر اکتفا کیا تھا نہیں لے کر جاؤ گے تو یہیں اتار دو تو میں خود چلی جاؤں گے اس کا اتنا کہنا تھا کہ یوسف نے آگے سے کوئی بحث کیے بینا جیل کی جانب گاڑی مور لی تھی یوسف سے اپنی بات منوانے کے سارے گر اسے آتے تھے مسکراتی بھی وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی لانگ شرٹ اور کیپری پہ بڑا سا دوبٹہ با مشکل سنبھال تھے وہ اپنی ہی دھن میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی جب وہ دوبٹہ پیروں میں اس طرح سے علچہ تھا کہ وہ موں کے بل ہی گر پڑتی اگر ریلنگ کو نہ تھام لیتی تو سختی سے آنکھیں بھیچے خوف اس کے چہرے پر واضح دیکھ رہا تھا لیکن وہ صرف ریلنگ کا سہارہ نہیں تھا جس نے اسے گرنے سے بچایا تھا اپنے بازوں پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تم کرنٹ کھا کے اسے دور ہٹی بھوتوں کیا میں تو اس طرح سے ڈر رہی ہو اس نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا جس کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ آنکھوں میں خوف لی اسے دیکھے جا رہی تھی کیا ہوا زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا کیا چہرے کے ذاویے بکارتا تنس پہ تنس کرتا وہ حقیقت میں آشری تھا جو کر رات کچن میں موجود آشری سے سو درجہ مختلف تھا جانے کیوں اس نے سکون کا سانس پڑا کچھ کہے بغیر اس کی سائٹ سے ہو کر سیڑھیاں اتر گئی آشری نے حیرانگی سے اسے چپ چاپ پہاں سے جاتے دیکھا تھا اسے یقین ہی آرہا تھا کہ موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اسے تل کلامی کیے بغیر چلی گئی تھی وہ جھیل بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بنی تھی اطراف میں بڑے بڑے پتھروں کے علاوہ آنکھوں کو ترابط بکشتا سبزہ تھا پرندوں کی میٹھی بولیاں تھنڈی ہوایں جھیل کا تھنڈا صاف شفاف پانی رنگ برنگ پھول اور ان پر منڈلاتی دتلیاں وہ جگہ جنت کا ایک ٹکڑا ہی معلوم ہوتی تھی گاڑی سے اتر کر نیچے ڈھلان میں ایک راستہ جاتا تھا جھیل تک پہنچنے کے لئے وہ وہیں سے اتر کر جھیل کے نزدیک چلی آئی ان جیسے پتھر پر بیٹھتے بیئے وہ مکمل اس ماحول میں کھوئی ہوئی تھی سیاہ شلوار کمیز پہنے آسینوں کے کف بند کیے گاڑی سے ٹیک لگائے وہ وہیں دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا ہو گیا تھا اس جھیل پر سے اس کا گزر دن میں کئی بار ہوا کرتا تھا لیکن آج سے پہلے وہ جھیل کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی جو حسن اس گلابی لباس اور سیاہ چادر والی لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں تھا یہ جھیل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی اس کے دل میں اداسیوں نے دیرے ڈال لیے تھے یوسف کو اس لڑکی کے محبوب ہونے کا اعزاز حاصل تھا لیکن قسمت کی ستم زریفی کے وہ چاہ کر بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا تھا وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ بعد نئے رشام کو اس کی وجہ سے کوئی بھی دکھ یا تکلیف پہنچے فضاؤں میں مکعی بھوننے کی مہک پھیلنے لگی تو وہ سوچوں کے گرداب سے نکل کر حال میں لوٹا اس کی تلاش میں نظریں دڑائیں تو کچھ دور ہی ایک ریڈیو سے دکھ گئی تھی تھنڈے پانی میں ہار ڈالے وہ گہری سانس لے کر خوشبو اپنے اندر اتارتی سوچ ہی رہی تھی کہ یوسف سے کہے مکعی لانے کو جب بھی کسی نے کاغذ کی کون اس کی جانے بڑھائی جس میں تازہ بھونی ہوئی مکعی کے دانوں سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی کون اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس کی نظریں یوسف کے چہرے پر تھی جس نے نگائیں جھکا رکھی تھی جو اب اس سے کچھ فاصلے پہ جا کھڑا ہوا تھا واقعی میں دل کو دل سے را ہوتی ہے ہونٹوں پہ مجلتی شوخ سی مسکراہت کے ساتھ کہتی ہوئے اس نے چند مکعی کے دانے موں میں ڈالے ابیر اور سارا کی بھی واپسی ہو چکی تھی وہ ان سے ملنے کے لیے ہی کوریڈور میں موجود تھی اندرونی حصے میں واپس جانے کی طرف قدم بڑھائی ہی تھے کہ ایک دم تھٹک کے رکھی اس سے معلوم نہیں تھا کہ آخر کے اس چیز نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اچانک سے رکھا ہے بڑے سے کوریڈور میں وہ تنہا کھڑی تھی جو حویلی کے لاؤنج سے بھی بخوبی دکھائی دیتا تھا اس سے کیا ہو گیا وہ کہیں باہر جانے کے لیے بلکل تیار تھا اسے وہاں کھڑے دیکھا تو بڑھ بڑھاتے ہوئے خود سے بولا سفید ہائی نیک پہ ڈینم کی جیکٹ پہنے ایک ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چاہ بھی تھام رکھی تھی دوسرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی فاس سے ہتھی آئی تھی فاس تو عاشق تھا چائے کا عاشر اتنا شکی نہیں تھا لیکن جب بھی فاس کے ہاتھ میں کپ دیکھتا تو اسے تنگ کرنے کو زبردستی اسے چھین لیا کرتا تھا بعد میں وہ بچارہ اسے سلواتیں سناتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا تھا کہ اپنا کم واپس لینے کے لیے لیکن عاشر پوری حویلی کا چکر لگوانے کے بعد خالی کپیوں سے واپس کرتا تھا اور بدلے میں دھیر سالی جلی کٹی اسے سنتا تھا کون سے جلے کا آٹری ہو یہاں کھڑے ہو کر اسے ایک جگہ جامد کھڑے دیکھ کر اور عاشر نے تجب سے پوچھا جو اس کی موجود کی پر بری طرح چونک اٹھی تھی عاشر کے دوست حویلی کے باہر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے اسے نکلنا تھا لیکن ہاتھ میں موجود کپ چائے سے آدھا بھرا ہوا تھا اب اس کا کیا کرتا واپس کچن میں لے جا کر رکھنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا چائے پیوگی ضرورت اجاد کی ماہ ہے کہ فلسفے پر عمل پیرا ہوتے بھی اس نے بریزے کے سامنے کپ بڑھا کر اسے آفر کر دی کافی بنا رہا تھا اپنے لیے تم پیوگی اس کی نظروں کے سامنے کل کا منظر گھوم گیا اس کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے اتنے دنوں سے ڈرڈر کا زندگی گزارتے بھی اب اس کی بس ہو چکی تھی اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے رکھ کے ایک تھپڑ عاشر کے چہرے پر دے مارا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری اس کے چہرے پہ انتہا کا قرب اور عذیت رکم تھی جبکہ وہ حقا بقا گال پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائے کی آفر کرنے پہ اسے یہ رسپونس ملے گا لمحے میں اس کے تاثرات بگڑے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا بریزے کو لگا تھا جیسے وہ تھپڑ کھانے پہ غائب ہو جائے گا لیکن وہ تو شدید غصے میں بپھر چکا تھا اس نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا کہیں اس نے حقیقت والے آشر کو تو تھپڑ نہیں دے مارا اللہ اللہ بریزے کو اپنی موت سر پہ ناشتی دکھ رہی تھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلود ہونے لگیں آشر آم سوری میں نے تمہیں تھپڑ نہیں مارا تھا دو قدم پیچھے ہٹتی ہاتھوں کو سامنے اٹھائے وہ اٹکتے ہوئے اپنے بات اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آنسو رکاوٹ بن رہے تھے مجھے نہیں مارا تھا تو کس کو مارا تھا ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نظر آ رہے تمہیں یہاں پر کارٹ تار لہجے میں کہتی اس نے جارہانہ انداز میں کپ ماربل کے فرش پہ دے مارا جو چکنا چور ہو چکا تھا وہ دیوار سے لگی کھڑی کام پر رہی تھی آنسو تواتر سے اس کے چہرے پر بیہ رہے تھے آشر کا یہ غصہ آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا اس کی فون کی رنگ ٹون بجی جا رہی تھی باہر موجود اس کے دوست کپ سے اس کے منتظر تھے فون کاٹ کر اس کی سمت آیا آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھی تمہاری ہر بتمیزی کو آج تک نظر انداز کرتا ہوں میں لیکن اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اس بار چھوڑ دوں گا اس تھپڑ کا جواب میں اچھے سے دوں گا تمہیں ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑوں کو جوتے تلے رونتا وہ وہاں سے جا چکا تھا پیچھے وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اپنی حالت پر خون کے آنسو بہا رہی تھی آپ کے دادا کے بہت احسانات ہیں مجھ پر بنا اسے مخاطب کی اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تو رشام نے چونکر اسے دیکھا جو اس کے قریب پشت پر دونوں ہاتھ باندے کھڑا تھا معلوم ہے مجھے آگے کو مکئی کے دانیں ہتھیلی پر پھیلائے اس نے بے پرواہی سے کہا میں نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا مجھ پر اندہ بھروسہ کرتے بھی انہوں نے آپ کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی میں اس بھروسے کو توڑنا نہیں چاہتا یوسف رشام نے بے زاری سے اس کی جانب اپنا رخ موڑا اس طرح زومینی باتیں نہیں کیا کرو مجھ سے اقرار کرنے سے پہلے ہی تم دامن بچانے والی باتیں کر رہے ہو آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے گردن موڑ کر اس نے براہ راست رشام کو دیکھا تم بہتر جانتے ہو اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے بھی وہ جتا کر گویا ہوئی یہ ممکن نہیں ہے جس آگ سے آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی اور میرے علاوہ پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی نظریں چراتا وہ رخ موڑ گیا تو کیا چاہتے ہو تم اس خاردار راستے پر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے انجام پر صرف آپ کا دل لہو لہان ہوگا اور کچھ بھی نہیں اس کا لہجہ تو عام سا تھا پھر بھی رشام کو لگ رہا تھا جیسے کوئی نکیلے کانٹے ہیں جو سے اندر ہی اندر چپ رہے ہیں میرے دل کے مرہم کے لئے تم ہو نا سیاں آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی لیکن ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہت تھی میں کبھی بھی آپ کی حوصلہ ابزائی نہیں کروں گا اس کا انداز اٹل تھا ایک دن تم مان ہی جاؤ گے دعا کیجئے گا رشام بی بی کہ وہ دن کبھی نہ آئے اگر ایسا ہوا تو سادین حویلی تباہیوں کا موں دیکھے گی میں آپ کو اپنی آنا کا مسئلہ نہیں بنانا جاتا بہتر ہوگا کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں اسے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ تھا لیکن یہاں وہ نرمی سے ہرگز کام نہیں لے سکتا تھا اس سر پھری لڑکی کے بڑھتے قدموں کو روکنے کا ایک شہی واحد حل تھا جو اسے اس وقت سوج رہا تھا سب کچھ میرے سمجھنے کیلئے رہ گیا مکئی کے دانے اس کے ہتھیلی سے پسل کے نیچے جا گئے تھے اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تم جانتے بوچھتے انجان بنتے ہو کیا تم میرے دل کے حال سے واقف نہیں ہو ہر بار اپنی عزت نفس کو اپنے پیرہ تلے روند کر تمہارے سامنے آس لے کر کھڑی ہو جاتی ہوں کبھی تو نظر اٹھا کر دیکھو گے کبھی تو میری بات کو سمجھو گے لیکن تم کیا تمہیں ترس بھی نہیں آتا مجھ پر اس کے چہرے پہ گہرا کرب تھا اور نگاہوں میں کتنے ہی آنسو باہر آنے کو بیتاب تھے آپ میری لئے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن آپ خود کو روک لوگے وہ اس کی بات کٹ گئی تم مجھے قدم واپس مور لینے کیلئے کہہ رہے ہو خود کو کیسے سنبھالوگی یوسف تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے لیکن میرے ساتھ ساتھ تم خود پر بھی ظلم کر رہے ہو اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اس کے لئے سختی سے خود پہ کابو کیے وہ اسے دیکھنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا اگر اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا تو پل میں اسے اپنا فیصلہ بدلنا پڑتا جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا دن کا وقت تھا کہیں دور اکہ دکہ لوگ موجود تھے پتریلے راستے سے گاڑیاں بھی گزر رہی تھی لیکن وقت ان کے نزدیک جیسے تھم سا گیا تھا ہر چیز پسے منظر میں جاتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی بلند و بالا پہاڑ سانس روکے ان کی گفتگو سننے میں مگن تھے سرمست ہوائے ان دونوں سے ٹکراتی یوسف کی سخت دلی پر شکوہ کنا تھی وہ پہاڑ وہ وادیاں سب رشام کے دکھ میں شریک یوسف کو ناراضگی سے دیکھ رہے تھے اگر کسی اور سے میری شادی ہونے لگی تب بھی کچھ نہیں کرو گے تم سرد اس پارٹ لہجے میں اس نے غیر متوقع سوال پوچھ ڈالا پہلے وہ چونکا پھر لب بھنچ گیا اس پارے میں اس نے نہیں سوچا تھا یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا رشام کی محبت کی جو چنگاری اس کے دل میں جل رہی تھی وہ لمحہ لمحہ بھڑکتی آگ کی شکل میں اختیار کرتی جا رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس کے پورے وجود میں سرائیت کر جاتی رشام کو خود سے دور کرنا انتہائی ضروری تھا میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں اس کی آواز دیمی اور لہجاز پارتا وقت تھم جانا کسے کہتے ہیں یہ کوئی یوسف سے پوچھتا وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے مد مقابل آگھڑی ہوئی تھی میں نے اپنے سارے اختیار تمہیں دیئے گلابیوں میں گھلا اس کا شفاف چہرہ اس وقت آنسوں سے تر تھا ستوہ ناک سرخ ہو چکی تھی اس کی آنکھوں میں صرف یوسف کی شبیحہ تھی اس پار وہ نظریں چرا نہیں پایا تھا دائننگ ٹیبل پہ سب بھی موجود تھے خوشکوار ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا جب رضا صاحب نے اسے مخاطب کیا اور کیا مصروفیات ہیں تمہاری بڑھائی کیسی جا رہی ہے اچھی جا رہی ہے اور اب تو اکیڈمی بھی شروع کر دی ہے تو یونیورسٹی کے بعد کا وقت وہیں گزر جاتا ہے چائے کے گونٹ بھیڑتے ہوئے اس نے جواب دیا میں نے کہا بھی تھا بھی اکیڈمی وغیرہ کا چکر چھوڑ دیں لیکن اسے تو عادت ہے ضرورت سے زیادہ کام کا لوڑ لینے کی تینوں پھر باتوں میں مصروف ہو چکے تھے جبکہ ماشا اس کی پلیٹ کو دیکھ رہی تھی ناشتے میں اس نے صرف دو سلائز لیے تھے جس میں سے آدھا ہی کھایا تھا اس نے بس اتنا ہی ناشتہ کرتے ہیں وہ میں نے کہا بھی تھا اتنا احتمام مت کرو گرمہ گم پراتھے بھنا ہوا کیمہ اور آملیٹ سے انصاف کرتا میں دھا ہاتھ جھلا کر بولا لیکن تمہارے تو مزے ہو گئے نا مجھل کر بولی کھردری سڑک پر اس کی بائیک فراتے بھرتی دوڑ رہی تھی ہواوں کو چیرتا وہ انتہائی تیز سپیڈ میں تھا ہیلمٹ پہنے ہونے کی وجہ سے کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ اس کی تاثرات میں کتنا پھرتیلا پن ہے اس کے دوست اس کی سپیڈ کو پہنچ نہیں پا رہے تھے لیکن ان کے دل میں ہال ضرور اٹھ رہی تھے کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے آشیر سپیڈ سلو کرو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے بھی وہ پیچھے سے ہی چلا کر اسے رکنے کی صحیح کر رہے تھے جس نے آج نہ رکنے کی قسم کھا لی تھی اس کا گال ابھی بھی دہک رہا تھا وہ جانا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا جرم اس نے کیا ہے جس کی پاداش میں اسے تھپڑ سے نوازا گیا ہے لیکن وہ جواب لینے کیلئے اس کے پاس رکا نہیں رہا تھا اگر دو سیکنڈ بھی بریزے اس کے سامنے کھڑی رہتی تو یقیناً وہ خود پہ ضبط کھو کر کچھ کر ڈالتا اس کے ساتھ بچپن سے لے کر آج تک ہزاروں لڑائیاں ان کے درمیان ہو چکی تھی لیکن بات کبھی اتنی زیادہ نہیں بڑی تھی کہ دونوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا اور آج تو ایسی کوئی نوک چونک بھی نہیں ہوئی تھی کہ بریزے اتنا شدید رییکشن دیتی اس کا ذہن الجھن کا شکار تھا اس کے سامنے دور تک پھیلی صاف شفاف سڑک خالی پڑی تھی تب اچانک ہی کوئی شخص اسے روڈ کے بیچوں بیچ کھڑا دکھائی دیا شاید وہ کوئی لڑکا تھا لیکن وہ ٹھیک سے اسے دکھائی نہیں دے پارا تھا یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں وہ ساکت و جامت کھڑا تھا پر سکون سا اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ آشر نے بائی کی سپیڈ کو کم کرنا چاہا لیکن باوجود کوشش کے وہ کر نہیں پارا تھا سپیڈ خود بخود بڑھتی جا رہی تھی اب اس کے چہرے پر پریشانے کے آثار ابرے بائیک اس کے کنٹرول سے بلکل باہر ہو چکی تھی بریک بھی کام نہیں کر رہے تھے نتیجتاں کچھ ہی لمحوں بعد اس کی بائیک سلپ ہوئی جو رکے بغیر وہ دور تک رگڑ کھاتی ہوئی رہ گئی تھی اس کا سر زور سے پتھلیلے زمین سے ٹکرایا غنودگی میں جانے سے پہلے اس نے صرف یہ دیکھا تھا کہ وہ سایہ اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا ماہرہ زینب خان کے کلم سے لکھا نوول میں تیرے قربان کی قسط نمبر پانچ کا اختتام ہوا آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ